بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی حاجات اور مشکلات جو کہ شروع ہو چکی ہوں یا ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی ہوں تو یقین جانے اس عمل کو کر کے دیکھیں انگنت بشمار سواب اور نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تمام مشکلات اور مسائب کو ہم سے دور کر دے گا انشاءاللہ تلاوت تو قرآن پاکی ہی کی جائے گی لیکن جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہو چکے ہیں جس سے اب جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو وہ سب سے پہلے تازہ گسل یا وضو جو بھی کر سکیں اپنے لباس پر عطر بھی لگائیں اور جس جگہ اس عمل کو کرنا ہے وہ نہایت ہی پاک صاف ہونی چاہیے اور ایک اگر بطی بخور لازمی سلگائیں اور اب اپنی اس مشکل مسئبت یا خاص ایسی حاجت جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے اس تمام تصور کو اپنے اوپر غالب کرتے ہوئے دو رکت نفل اپنی اسی مشکل اور مسئبت کو نکل جانے کی غرض سے ادا کریں اور اب گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر قرآن پاک کو کھولیں اور بروز جمعت المبارک بسم اللہ شریف کے ساتھ مکمل سورہ فاتحہ سے کرت کرتے ہوئے سورہ المائدہ تک پڑھ لیں بس یہاں تک عمل ختم ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں اس جگہ کسی صفیت کاغذ یا قرآن پاک میں بھی ایک دھاگہ ہوتا ہے اس سے انشانی لگا لیں اب یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور خوب گرکڑا کر روتے ہوئے دعا مانگیں اور مسلح وغیرہ اٹھا دیں یہ ایک دن کا عمل ختم ہو چکا اب اگلے دن بروز ہفتہ پھر تازہ گسل یا وضو کریں لباس پر شبو لگائیں اور اس جگہ کو بھی شبو سے محتر کریں اور اب بروز ہفتہ سورہ انعام سے سورہ توبہ تک پڑھیں یہاں پھر اپنی مصیبت یا پریشانی کی اللہ کے حضور گرگڑا کر دعا مانگیں اور نشانی لگا کر رکھ لیں اب اگلے دن اتوار کا آئے گا اس کا آغاز بھی جیسے بتایا ہے ویسے ہی کریں اور بروز اتوار سورہ یونس شریف سے سورہ المریم تک اس کو پڑھیں اور اللہ کے حضور گرگڑا کر دعا مانگ اور سورہ مریم شریف پر نشانی لگا کر رکھ لیں اب بروز پیر سورہ تہا سے سورہ قصص تک تلاوت کریں اور نشانی لگا کر اب اگلے دن بھی جیسے بتایا ہے اپنی تیاری کریں بروز منگل سورہ انقبول سے سورہ السوا تک تلاوت کریں یہاں نشانی لگا کر رکھ لیں اور اللہ کے حضور خوب گرگڑا کر دعا مانگیں اب بروز بدھ سورہ زمر سے لے کر سورہ الرحمان شریف کو ورد کریں اور نشانی لگا کر رکھ لیں اب پھر اگلے دن اسی ہی طریقے سے اس عمل کی تیاری شروع کریں اور اب بروز جمعہ راہ سورہ واقعہ سے آہر قرآن تک تلاوت کریں اور اللہ کے حضور گرگڑا کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ العزیز نممکن سے نممکن کام بھی اللہ کے حکم سے پورا ہوگا بشرت یہ کہ کام جائز اور مقصد نیک ہو اب کوشش کریں کہ کسی مٹھی چیز پر کچھ نہ کچھ ضرور تقسیم کریں اور اس عمل مبارک کے اول آہر درود ابراہیم شریف گیرہ گیرہ مرتبہ ضرور پڑھیں ہر قسم کی مشکل کے حل کے لیے ایک ہفتے میں یوں ختم کریں چوبیس گھنٹوں میں مذکورہ تلاوت قبلہ رخبہ وضو تمام کرنی ہے جمعہ رات کو جب ختم قرآن ہو جائے تو تین سجدے کرنے ہیں پہلے سجدے میں ایک مرتبہ دوسرے سجدے میں دو مرتبہ اور تیسرے سجدے میں تین مرتبہ کہیں صبح ہن کو دوس ہن رب الملائقاتی و روح اس کو آیت القرصی چاہے تین مرتبہ یا گیرہ مرتبہ اول آہر پڑھ کے تو پھر اس کے بعد حاجت طلب کریں تو انشاءاللہ العزیز ہر حاجت دنیا اور آہرت پوری ہوگی بشرت یہ کہ وہ شریع ہو اس عمل کو اگر کوئی اپنے لیے کسی حافظ قرآن یا نیک صفت فرد سے کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے اور وہ فرد انہائیت بروسے اور یقین والا ہونا چاہیے